موسیقی او آرز تیار کیے جائیں گے وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سیاسی وابستکیوں سے مالتر ہو کر آمن کے لیے جمع ہوئے ہیں صوبے کو درپیش مسائل کا حل تصادم یا تشدد کی بجائے مزاکرات ہیں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہمارے پاس وقت کم ہے مزاکرات سے مسئلے کا حل نکالنا ہے جو لوگ ملک آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مزاکرات کرنے چاہیں صوبے میں آمن کی صورتحال افتر ہے بہتر بنا نہ ہوگی پانچ آئی پی پیس کے جو ٹیک اور پی نہیں بلکہ ٹیک اور پی یہ ختم کر دیا گیا مکمل طور پر سالانہ ساٹھ ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا نتیجے میں قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی بجلی کی قیمت کم ہوگی بارش کا ایک پہلا کترہ ہے انشاءاللہ بھٹ پور برسات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ ہرہ بھرہ ہوگا میں اپنی کابینہ کے تمام مہمبران کے ساتھ پاکستان کے عوام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بے پناہ صبر اور تحمل کے ساتھ یہ مشکلات کاٹی مہنگائی پچھلے سال اس ماہ 32 فیصد تھی آج وہ 6.7 فیصد پر آ چکی ہے وفاقی کابینہ نے پانچ آئی پی پی سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دیتی یہ معاہدے ختم ہونے سے بچھلی سارفین کو سالانہ 6 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا وسیر یاسم کا کابینہ چلا سے قطاب قومی خزانے کو سالانہ 411 ارب روپے کی بجت ہوگی دیکھر آئی پی پی کے ساتھ متدریج مزاکرات سے ٹیرک میں قمی لائیں گے آئی پی پی کی وجہ سے ملک کو کچھ ترپیش چیلنجز کا سامنا ہے بعض آئی پی پی زبطہ منافع قمات چکے سوال یہ ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے عوام نے مہنگائی سمیت بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں یہ ریلیف کا پہلا قطرہ ہے جلت برسات بھی ہوگی نواز شریف کی ہدایت ہے بچھلی سستی اور مہنگائی کم کریں صدر زرداری اور بلاول پھٹوں نے بھی مفید مشورے دیئے مازی میں ایک سنگدل وسیر آزم آیا جو کہتا تھا مہنگائی سے میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان کی عوام کو چار سو گیارہ عرب روپے جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے وہ ہم نے بجھلی کی قیمتوں کے اندر کبھی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامعہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے اور وزیر آزم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا آج انہیں نے کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا بجھلی کی قیمتیں کم کرنا ضروری ہے بجھلی کی قیمت دس روپے فیونٹ سے کم ہونی چاہیے قوم کو جلد اچھی خبر ملے گی پھر فاقی وزیرت اوانائی اویس لوگاری نے کہا آئی پی پیس سے معاہدے کو جلد عملی جامعہ پہنائیں گے آئی پی پیس کے ساتھ مزاکرات کا کامیابی سے مقامل ہونا روشنی کی نئے کرن ہے بجھلی کے یونٹ کی خرید و فروخت کے لیے مستقبل میں ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے آئی پی پیس کے ساتھ نئے معاہدے سے اربو روپے کی بچرت ہوگی ملک بھر میں الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ کی دکانیں کھلیں گی الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے تیزی سے کام جاری ہے پانچ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں آزاروں ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں ان آئی پی پیز کو دیتے ہیں جن سے آپ نے ناجائز قسم کے معاہدے کیے ہوئے تھے ٹیک اور پیکے بجھلی بنے نہ بنے ہمیں پیسے دینے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانچ آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہونا خوش آئند ہے لیکن اس کا فوری امپیکٹ اگلے بہینے کے اب جو کمنگ منت آرہا ہے اس کے بل میں آنا چاہیے پانچ آئی پی پیز کو ختم کرنا خوش آئند ہے مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گی امیر جبات اسلامی حافظ نے مرحمن نے کہا اگر معاہدے منسوخ ہوئے تو مطلب کہیں خرابی تھی جاگرداروں کو پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے قوم کو بتایا جائے کہ آزاب ہم پر کس نے مسلط کیا تھا مچھلی کے ویل پر فیکس ٹیکس سے قابل قبول نہیں جاگرداروں پر ٹیکس لگائیں ہب پاور کمپنی لیمیٹیڈ کا سینٹرل پاور پرچیسنگ کے ساتھ معاہدہ تہہ ہو گیا کمپنی نے سٹوک ایکچینج کو آگاہ کر دیا معاہدہ مارچ دوہزار ستائیس میں ختم ہونا تھا جسے قبل اس وقت یہ اکم مکتوبر دوہزار ٹرابس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے مسلم لکنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترامیم پر اتفاق مسلم لکنون کے صدر نواز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھجو کی ملاقات آئینی ترامیم سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر دبات لے خیال آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاہورت سے کیا جائے گا جبکہ تاریخ آئین دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاہورت کے بات تیہ کریں گی بلاول بھجو کی آمد پر نواز شریف نے استقبال کیا موسیقی پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں پاکستان میں سرمہکاری کے ستائیس معاہدوں پر دس سخت ہوں گے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمہکاری کے خواہ ہیں پاکستان سعودی بزنس فارم دونوں ملکوں کے لیے مشتر کا پلیٹ فارم ہے فارم سے پاکستان سعودی سرمہکاری رابطوں میں رہیں گے سعودی وزیر سرمہکاری خالد بن عبدالعزیز سالکہ اسلام آباد میں پاکستان سعودی بزنس فارم سے خطاب کہا دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے پاکستان میں سرمہکاری کے فروغ کے لیے ایسای افسی کا کردار قابل ستائیش ہے موسیقی پاکس سعودی عرب سٹریٹیجک شراقہ داری نئے دور میں داخل ہو گئی پاکستان کی محشد پائیدار ترقی کی راہ پر قام سن ہے نائی فزیراعظم اور وزیر خارجہ ساتھا کا پاکس سعودی وزنس فورم سے خطاب کہا اقتصادی بحالی کے جنرے کے مصبت نتائج برامت ہوں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا سعودی وقتی پاکستان میں سرمہکاری کے حفاظت کی اقینی بنائیں گے برادر ملک کے سرمہکاروں کو بزنس فرنڈلی محول فراہم کریں گے 18 ماہ میں پاکستان کے اندر معاشر استعقام آیا صدر مملکت آسیف علی سرداری سے سعودی وزیر سرمہکاری کے قیادت میں وقت کی ملاقات خالد بن عبدالعزیز نے کہا سعودی عرب نے پاکستان کے تعمیری انفرسٹرکشر اور کانکونی کے کئی شعبوں میں سرمہکاری کا منصوبہ بنایا ہے سعودی وقت مختلف شعبوں میں پچیس معاہدوں پر دستخط کرے گا معاہدوں سے دو طرفہ اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آقاس ہوگا صدر مملکت نے سعودی عرب کی وین دوہزار تیس کے تحت شاندار ترقی کو سرہا آرمی چیف سے سعودی وزیر سرمہکاری کی تجارتی وقت کی ہمراہ ملاقات آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کو پروگ دینے کے امور پر بہت شیط کی گئی آرمی چیف نے شاہ سلمان ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب پر متسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا کہا سعودی تجارتی وقت کی آمد پائدار اور برادرانہ تعلقات کی آقاس ہے پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں آرمی چیف جورنل آسیب منیر کی سعودی وقت کو مقمل حمایت کی یقین دہانی سی او علاقائی تعاون کے حوالے سے اہم فارم ہے معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں مفاقی وزیر اطلاعات اطاعتار کی پریس کانٹنس کہا معاشر بہتری کے سمرات عوام کو منتقل ہو رہی ہیں انصدادی دیشت کردی کے حوالے سے علاقائی تعاون کے خطے میں آمن کو فروغ ملے گا موسمیاتی تبدیلی سے نمچنے کے حوالے سے بھی علاقائی تعاون اہم ہے مشرق وستہ میں آمن تک دنیا میں آمن ممکن نہیں ایسی او جلاس میں بھی فلسین کے معاملے پر بات کرنا ضروری ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا عوامی جمہوریہ چین کے سفانت خانے کا دورہ چینی صفیر یونگ زی جونگ زی ملاقات کی صدر مملکت کا سات اکتوبر کو دہشت کر دھملے میں چینی شہروں کی حلاکت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے تاثیت کا ازار واقعی شدید مزمت کی کہا کہ گھناؤں نے جرم کے مردہ کے بافرات کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اس ایلی کلاس پر بوجھ پڑا اور جو میریفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس پر بوجھ پڑا اور باقی جو سلسلہ کار ہے لیکن اگر ہم نے اس بوجھ کو آگے ایک طریقے سے لے کر جانا ہے تاکہ ہم اس کو تیرہ ساڑھے تیرہ فیصد پر لے جا سکیں تاکہ ہم ایک سسٹینیبل کنٹری بن سکیں اور ہم جائیں کامیٹی آف نیشن اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس انفورسمنٹ کی طرف جائیں بکوز دس کائنڈ آف لیکیج وی سمپلی کینوٹ افورڈ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کنٹری آر ہانڈ ہز بین فورسڈ وزیرہ خزانہ کا ٹیکسوے چوروں کی خلاف اعلان جنگ سلانہ سات ہزار ارب روپے چوری کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے صرف سیلز ٹیکس کی چوری چونتے سو ارب کے لگ بھگ ہے کچھ بھی ہو جائے ٹیکس راٹ کی روک تھام کریں گے محمد اورنگ سیب کی پریس کانفرنس کہا معیشت میں ٹیکسو کا حصہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچنا چاہتے ہیں پاکستان میں ٹیکسووں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے معاشی محاص پر بہتر پوزیشن پر آکے ہیں توانائی کی شعبے میں اسلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں وسیرہ علم انجاب سے ویداری کی چھتیس طالبات پر مشتمل وقت کی ملاقات مریم نواز نے سپیشل طالبات کو اپنے قریب بٹھایا اور اظہار شفقت کیا گرل سکولوں میں حراسانی کے صدباب کے لئے خصوصی کمیٹیا بنانے کا سولی فیصلہ پنچاب کے سکولز میں گلز کا عالم دن بنانے پر تفاق وزیراعلاقہ طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکس دینے کا اعلان محاصن نکوی کو خون خرابے کا حساب دینا پڑے گا چیپ سیکٹری اور آئی جی خیبر پکتن خواہ کو فیفاقی وزیر داخلہ نے جھرکہ پر براہ راست فائرنگ کیا کاما دیئے راہنما پی ٹی آئی عمر ریوب نے کہا کہ جب یہ پھس گئے تو علی امین گندہ پور کے پیروں میں بیٹھ گئے ہیں وزیراعلا انہیں انصاف کر دیں انہیں معاف کر دیں ہم محاصن نکوی کو معاف نہیں کریں گے محاصن نکوی کے حقامات پر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اسلام آباد میں احتجاج اور ہنگام آرائی کا کیس انصداد دہشت کر دی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بہنو علیمہ خان اور عثمہ خان کو دو دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا انصداد دہشت کر دی عدالت کے جج ابو الحسنات سلکرنہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چار اکتوبر کو اسلام آباد پولس سے علیمہ خان اور عثمہ خان کو گرفتار کیا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ کا کے پی ہاؤس سے دی سیل کرنے کا حکم چیف اجسٹس آمر فاروق نے ریمارک سی کہ آپ صرف قانون اور قائدے کے مطابق خانوائی کر سکتے ہیں اس طرح نہ کریں کہ لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں آج یہ آرڈر پاس کر دیتا ہوں آپ دی سیل کر دیں چیف اجسٹس کی سیڈی اے وکیل کو ہدایت بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی نے خیر کاملی تعمرات پر پختنخواہ ہاؤس کو سیل کیا تھا خیبر پختنخواہ حکومت نے سیل کے خلاف ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا